اسلام علیکم دوستو محمد اعظم پاکستانی فارمس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہے سلسلہ کپاس کے رسٹیوسنے والے کھیڑوں کا تھا تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ میں مختلف کھیڑوں کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات جو ہمارے دیسی انداز میں لوکل انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کل جو سب سے زیادہ کپاس کو مسئلہ درپیش ہے اس جانس ان میں سے تو گزر چکے لیکن پنجاب میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے وہ ہے ملی بگ ملی بگ کو ہم رسٹیوسنے والے کھیڑوں میں شمار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پودے کا رسٹیوس کے اپنی افضائش کرتا ہے اور اپنی نظر بڑھاتا ہے ملی بگ پودے کے نرم گوشوں سے جیسے شروع میں شاک کی کمپلیں ہیں وہاں سے رسٹیوس تا ہے اور بعد میں پتے کی پچھلی سطح سے جو کہ دوسرے کیڑوں کی وجہ سے اپنا رسٹ چھوڑ رہی ہوتی ہے وہاں سے اپنا رسٹ حاصل کرتا ہے اور اپنی افضائش کرتا ہے ملی بگ کا تھوڑا لائف سائیکل آپ کو بتا دیں یہ شروع میں دسمبر سے جنوری میں مٹی میں اپنے انڈے لیتا ہے اور اس کے نیمس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں دسمبر سے اپریل تک فل روج پر آتے ہیں شروع میں یہ ہمیں اس وقت ہمارے ہاں گرمی پڑ رہی ہے یہ شروع میں یہ ہمیں دو چار کی صورت میں نظر آتا ہے اور پھر اس کا جو پورا روج ہے وہ اپریل مائی جون جولائی تک رہتا ہے کیونکہ گرمی اور مرتوب موسم جو ہے وہ اس کا پسندیدہ موسم ہے کپاس کے پچھلے سطح پر یہ نظر آئے گا ہمیں کپاس کے پتوں کو پلٹ کر دیکھیں گے تو اس کے پتوں کے پیچھے شروع شروع میں ایک ایک دو دو بھی تعداد میں نظر آئے گا پھر یہ ٹینیوں پر ہمیں نظر آتا ہے وہاں سے رس چوستا ہوا یہ ایک دم اپنی آبادی بڑھاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے مسئبت آگئی ہے ٹینیوں پر اور ایک دم ویران کر دیتا ہے فصل کو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع کی ویڈیو آپ کے سامنے تھی اب بعد میں یہ اس لیول تک جب پہنچتا ہے تو تب ہمیں ہوش آتا ہے کہ یار یہ ملی بگ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہماری فصل کو نقصان ہو رہا ہے تب ہم بھاگتے ہیں اور سپریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ملی بگ کو حالانکہ منیج کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ اپنی کتائیوں کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ملی بگ دوستوں کے نظریے سے برس چوسنے والے کیڑوں کے کنٹرول کیلئے کسی بھی دوائی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے ملی بگ دوسرے پھلوں والے پودوں پر بھی پائے جاتا ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی پپیتے پر بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے بنیادی طور پر یہ عام کا مرض ہے جو کہ عام کے پودے سے اس کے پھل کو نقصان دیتا ہے اس کی ٹینیوں کو نقصان دیتا ہے لیکن یہ دوہزار سات دوہزار آٹھ میں ہمارے ہاں کپاس پر ظاہر ہوا تھا تو قدرت کا اتنا ایک نظام ہے فہرحال کپاس کو جب یہ بڑھتے بڑھتے اس لیول کا آتا ہے تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے ہم پھر سپریے کی طرف بھاگتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ یہ رس چوسنے والی کسی بھی دوائی سے اوپر تلے سپریے کرنے سے کنٹرول ہو جائے گا تو جبکہ اس کی محکمانہ ریکمینڈیشن جو ہے وہ دو زہروں پر ہے ایک پرفین آف آس ہے دوسری میلہ تھلان کے نام سے میلہ تھلان کہہ لیں یا میلہ تھان کہہ لیں اس نام سے وہ مارکیٹ میں آویلیبل ہیں کسی بھی کمپنی کے لئے کہ آپ سپریے کر سکتے ہیں لیکن سپریے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ اگر آپ نے سپریے کیا ہے پودے ایک پودے پر ہے تو اس کے چاروں طرف کے پودوں پر آپ نے سپریے کرتا ہے اچھے طریقے سے اس کو جیسے نہلا دیا جاتا ہے جیسے ہم لوگ خود نہا لیں اس کے بعد دو دن کا آپ نے وقفہ دینا ہے دو دن کے وقفے کے بعد اسی زہر کی مقدار آپ کم کر کے اسی پودے کو چاروں طرف سے دھولیں پرفین آف آس کے سپریے سے پودا سٹریس میں چلا جاتا ہے میری ریکمینڈیشن آپ کو میلہ تھلان کی ہے میلہ تھلان بہت تھنڈا زہر ہے پودا آپ کے بالکل تازہ دم نظر آئے گا دوستو آپ لوگوں کے لئے اسی طرح دوسری ویڈیوز بھی لاتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس طرح کے کپاس کے اور دوسری فصلوں کے بارے میں بتاتا جاؤں گا آپ اس کا لائف سائیکل ایک بار پھر آخر میں دیکھ لیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی اگلی ویڈیو میں میں کسی اور کیڑے کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بہت شکریہ بغداش کرنے کے لئے